بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم خبریں بتاتا ہوں ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے کیونکہ تفصیل سے بات کرنی ہے جنرل باجوا کے اوپر ایک ایف آئی آر کی بات چل رہی ہے سپریم کورٹ نے جو ابھی سو موٹو ایکشن لیا ارشت شریف کیس پر اہل خانہ نے جو نام سامنے لائے جنرل باجوا کا نام بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے اپنی ٹیم کو الیکشن کی تیاری کا حکم دے دیا کیونکہ ایک بڑا اہم پیغام چیف آف سٹاف جنرل آسم منیر کے حوالے سے انہیں مل گیا اسی لئے دیکھیں ہائی کورٹ نے بھی کچھ درخواستیں فارغ بھی کر دیں اس کے ساتھ ساتھ روس کی ایک ٹیم پاکستان آ رہی ہے امریکہ نے نئی اسٹیبلشمنٹ کو جو گرین سگنل دیا ہے کہ روس سے تیل خرید لے اس پر کیا مائدہ ہوا کیا بات ہو یہ بھی سینٹرل قوم کے چیف سے آپریشن رجیم کا تیسرا مرحلہ بھی تیع ہو چکا اور بڑا خطرناک معاملات ہیں تفصیل ضرور سنیں اور شیئر کریں روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بانسری بھی بجاہ رہا تھا یہ محاورہ آپ نے سنا دے میں آپ اس کو عملی ثبوت دیتا ہوں پھر آپ سے میری درخواست بھی ہے دیکھنے کے بعد کھل کر اپنا کمنٹس میں اظہار کریں میں آپ کی جو رائے سننا چاہتا ہوں اس ٹاپک پہ باجواہ صاحب نے جاتے جاتے اپنے وفاداروں کے لیے بڑا کچھ کر دیا وہ بھی میں بتاتا ہوں اور مونسلائی نے امران ریاض سے چپ کلش کا بدلہ لیا ہے اسی سے میں بات شروع کرتا ہوں امران ریاض اسٹریلیا آرہا تھا یہاں پر مختلف یونیورسٹیز میں نوجوانوں سے آزادی اظہار رائے صافیوں کے ساتھ جہور ہے اب اسٹیبلشمنٹ نے دورہ کینسل کروایا ویزا کینسل کروایا اور بڑے فخری انداز میں مونسلائی نے ٹویٹ کی جئے امران کا ویزا کینسل ہو گئے اور مجرم لوگوں کے ساتھ تعلق آیا ائرپورٹ سے زبردستی واپس وہ تنز کیا کہا رہا تھا مجرم لوگوں کا اس پر امران ریاض نے سے جواب بڑا اچھا دیا کہ میں تو پاکستان آنے میں خوش ہوں تمہارے اندر اگر جورت ہے تو نام لو جنہیں نے ویزا کینسل کیا ہے تو میرے خال میں تو چودری زہور علائی بھی اگر اٹھ کے آجائے قبر سے تو وہ نام نہیں لے سکتا ان کا اتنی جورت نہیں ہے آرے کی یہ نہیں کر سکتے جورت کہ ویزا کس نے کینسل کروایا اور اسٹریلیا نہیں آنے دیا چلے امران یہاں تا کھل کر بات ہو دی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سی آپریشن رجیم چینج کا تیسرا مرحلہ اور یہ سنٹرل قوم کے چیف سے بات کے بعد ہے کشمیر گلگت بلتستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش امریکی کالونی بنائی جائے امریکہ اس خطے میں اپنے مفادات جو ہے وہ تاکہ لمبے قیام کے لیے آجائے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کشمیر کے لوگوں کے کاروبار اس طرح بند ہوتے وہ ایک کنٹوٹا کل پریس کانفرنس جو کر رہا تھا شہباز شریف دیکھیں پاکستان کا پہلا وزیراعظم بنایا ہے یہ پہلا وزیراعظم جس کا پتلا ازاد کشمیر میں جلایا گیا بریسیر میں موڈی پہلے نمبر پتہ ہی ہے وہ کنٹوٹا جو وزیراعظم کے بارے میں باتیں گا رہا تھا اور پتہ نہیں ادارے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں کہ جب ریاستیں الگ ہوتی ہیں تو پھر بعد میں کمیشن بناتے رہنا رپورٹیں بناتے رہنا بنگالیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بنگالی کی جرت کیسے ہے ڈھاکا کی طرف ادھر آئے ٹانگیں توڑ دیں گے اب یہ کشمیریوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی اور آگے ان کا جو نیرو ہے روم کا نیرو میں سے کہتا ہوں یہ دیکھیں ازاد کشمیر کے جو وزیراعظم کے ساتھ یہ بات کرے اس عوام کا وہ ایک منتخب نمائندہ ہے جس نے اپنی مرضی سے پاکستان سے الہاق کیا ہے ازاد جمہو کشمیر اور مقبوضہ جمہو کشمیر دونوں سامنے رکھیں اپنے سے کتنے سکول کتنے کالج کتنی یونیورسٹیاں یہاں بنائی ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں اوپر سے کاروبار بند اور گلی گلوچ کل انہوں نے کہا دیا ادھر گھس کے دکھانا پھر ہمیں تو پھر کیا کریں گے کچھ فیصلہ کریں کوئی حاجی کوئی حافظ مجھے آج کل راہ کا ایجنٹ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دے دوں راہ کا ایجنٹ شرم بھی ان کو نہیں آتی یہ کس قسم کے کانٹین نرسریوں میں پروان چڑھا رہے ہیں لگتا مجھے کہ اس گروہ ایک ایسا گھس گیا ہے ان مقتدر حلقوں میں کہ قومی مفاد کی کوئی اہمیت نہیں ان کے سامنے کوئی سلیپر سل ایسا گھسایا ہو انہوں نے کہ خاموشی سے وہ کام کر رہے اس کا مغرب کا تباہی پھیر رہے بنی اور محب وطن جو ہیں ان سے میری گزارشن کا محاسبہ کریں خدا کے لیے اتنی دیر نہ کریں ہمیں نہ غدار کریں اگر آپ خموشا بھی لٹا گیس پرنا بعد میں تو کچھ نہیں کر سکیں گے فیصل نصیر نواز شریف انڈ کمپنی کی طرف سے پوری ایک لسٹ دے رہے ہیں مطالبات کی بھئی اگر آپ غیر سیاسی ہیں جو آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر باجوہ صاحب کی پالیسیاں ختم کریں آپ کیوں چل رہی ہیں وہ پالیسیاں بدماشی کنٹرول کیوں مطلب ہو رہے ہیں یہ کیسے ہو رہے ہیں سب کچھ عمران خان تو نرو نہیں دے رہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ ڈیل کرنی ہوتی عمران خان نے تو اقتدار نہ چھوڑتا لیکن انہوں نے غلطی پہ غلطی غلطی پہ غلطی کل ان کے بہادر جوانوں نے سنٹورس پہ قبضہ کر لیا مورچہ بنا لیا اس کو بلکہ کسی انگل سے آپ دیکھیں میشت ہو یا اندرونی استحکام ہو یہ ہینڈلرز کو پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا گھوس گیا ہے ذاتی لڑائی کاروبار تباہ کر رہے ہیں عوام کا انتقام لینے کے لیے وہ یہ تمام انویسٹر بھاگ جائیں گے جو تھوڑے بوت رہ گئے ہیں آگے حالات کی ایس میں کون انویسمنٹ کرنے کا سوچے گا آپ کے پاس ایک تو انویسٹر ہے بڑا پورے اسلامباد میں یہ کشمیر کا جو وزیراعظم رہا ہے تنویر لحاظ ہے اس کے ساتھ کیوں نیچہ دکھانے کے لیے وہ کشمیریوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے خدا کا خوف کرے سمجھے دیکھیں یہی ہے وہ ریجیم چینج آپریشن کا تیسرا مرحلہ اور عمران حان کا آپ کو بیان یاد ہوگا بڑی تفصیل سے بات کی تھی جس پہ بڑا نو نشون مچایا کہ یہ پاکستان کے تین حصے کرنے کا پلان تھا کشمیر گلگت بلتستان پاکستان سے الگ بلوچستان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے افغانستان کے راستے امریکہ پھر ایک دفعہ کشمیر کو بفر زون بنا کے اس پورے خطے پرنجھتے اسی لئے تو وہاں ساری انویسمنٹ ہو رہی ہے یہ دو کمزور سٹیٹس بنا رہی ہیں دیکھیں وہاں کتنی انویسمنٹس ہو چکی ہیں مقبوضہ کشمیر میں لیکن یہ سیریس ہونے کو تیار نہیں ہے سیچویشن اس وقت یہ ہے ملک میں جو امپورٹڈ حکومت یہ پوری ریجیم چینج کے بعد آئی ہے یہ ان کا تیسرا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں عوام کو دور کرنا ایٹمی اتھیار اور تیسرا یہ یہ کبھی کسی کو سیاست سے مائنس کر رہے ہیں کبھی کس جتھا پورا بھیج جاتے ہیں اپنا ڈرٹی ہیری پونچ جاتے ہیں سنٹورس تیرہ دسمبر کی اب انہوں نے تاریخ رکھ دی ہے جب اس میں الیکشن کمیشن آکے ساری وہ عمران خان کو لیڈرشپ سے ہٹانے کا توشہ خانہ کیس پر اچھا یہ وہی کیس ہے جس پر باجوہ صاحب کے ملین ڈالرز کے توفے تہائیو یا ان سے پہلے والوں کو بھی جو مل جو گئے ارشر شیر نے اٹھایا میں آگے اس پر بات ضرور کرتا ہوں تفصیل میں پی ڈی ایم علی مہنگائی سیویلین بلدستی میشت اور سی پیک بالکل بھول چکے ہیں کشمیر من کی ساری سیاستی بلاول کی وہ بھی فارغوت ریاستی سطح پر آزاد کشمیر کو تنگ ریاستی سطح پر فانڈز نہیں دیتے چلو مان لیتے ہیں سیاسی انتقام کرتے ہیں وہ الگ ہے بزنس ان کے روکتے ہیں وہ الگ ہے اب جو معاملہ ہے کہ ہم انہیں گسنے نہیں دیں گے یہاں صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا حمایت یہ آفتہ وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان یہ کیا پیغام کیا دے رہے ہیں اس لیے کہ لندن سے لسٹ آئیے بوری پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان پر تو پرچرچے ہو رہے ہیں درخواستیں جا رہی ہیں ساری پھر نیاز شروع ہو گئے یہ اعظم کشمیر کا پورا معاملہ اور انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں جی وہ عمران خان مجھے باس کہتا تھا اپوزیشن جب ان کی کمیٹی میں بات ہو رہتی اللہ خود در وہاں انہوں نے باجوہ صاحب کو جب کہا تھا کہ آپ اپنے دوست کو سمجھائیں تو انہوں نے کہا دے میرا دوست نہیں ہے میرا باس ہے پتہ نہیں وہ بھول گئے ہیں شاید بات لڑائی کے بعد جو مقاید ہے وہ اپنے مو بے مارنا چاہیے انہوں نے انسار عباسی سے خبر لگوائی کہ آر ایف علوی کہہ رہا ہے کہ پاک فوج کی جو کمان میں تبدیلی کے بعد عمران خان کو خبردار کرو کہ سوشل میڈیا اور ان کی ٹیم کو نئے آرمی چیپر تنقید نہ کریں ریڈ لائن ہے ابو ارنا کریں کوئی نہیں کرتا کسی کو کوئی شوک نہیں کیوں کریں یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو پی ٹی آ کے سپورٹر اس کو کہہ رہے ان کی حمایت میں کریں آرمی چیف یا سپریم کورٹ ان کی ججز کے بارے میں بات نہ کریں کیونکہ وہ مقدس گھائے ہیں کوئی بھی نہیں کرے گا ایسا کام نہ کرے اس حاگ دار کی بی آر ایف علوی سے بات ہوئی الیکشن کے سلسلے میں انہوں نے اب تنگ آکے نواز شریف کو بلانے کا سوچ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا نون لی کا امیدوار نہیں ملے ٹکٹ کے لیے میں آپ کو پکی رپورٹ دے رہا ہوں کوئی امیدوار نہیں ملے ٹکٹ کے لیے پارٹی ختم ہو جائے کی پریشر بارڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جلدی کریں یا تو الیکشن میں یا سادق یا ساگڈار کہہ چکے ہیں نواز شریف کو ہر ایک دن جو آرہا ہے وہ تباہی بربادی چاڑھ رہی ہے الیکشن پہ آجائے ہیں اچھا میں سپریم کورٹ کے ارشد شریف کے جو سو موٹو کیس اس پہ بات کرتا ہوں بڑا اس پہ انہوں نے اشیو بنایا ہوئے نوٹس ملیا ککھ نے ہلا کیوں سونے آنڈا گلا کرا میں لکھ واری بسم اللہ کرا بابروان یاد آگئے مجھے یہ عمران خان کے کیس میں بھی نوٹس لیا تھا ایف آیار درج نہیں ہوئی تھی یہ سیکڑو خطوط جو عمران ریاض نے لکھوائے ہیں سپریم کورٹ کو یہ عوام کی طاقت ہے اسی لئے تو عمران ریاض کو میں پسند کرتا ہوں یہ اسی کا ایڈیا تھا اور بڑا زبردست ایڈیا تھا اسد عمر کی توہین انہیں عدالت کو نظر آگی لیکن ارشد شریف کی شہادت نظر نہیں آئی نہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ نہ عظم سواتی نہ شہباز گل نہ وہ جمیل فارو کچھ نظر نہیں آتا ان کو اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں سو موٹو کا کوئی فائدہ نہیں ثبوت بالکل مٹ چکے ہیں فائل قاتل جو ہے وہ محفوظ ہو چکے ہیں مقصد صرف محفوظ راستہ دے رہے ہیں ڈیڑھ ماہ ہو گئے ہیں دیکھیں ارشد کی قبر پر پھول کم نہیں ہو رہے شہید کی قبر پر سارے بلیک میلر صحافی سنتے رہے ساری زندگی یوں کسی کو آپ نے کبھی عزت پاتے دیکھا مرنے کے بعد ذرا ادھر سے سبق سیکھیں پولیس نے تو بڑی اشیاری دکھائی کہ جی سرکار کی مدیعت میں حکومت کی خواہش کے مطابق افائیار مطلب حد ہوگی اشیر شریف کی یہ جو معاملہ ہے یہ افائیار کی بھی پوری وردار جو ہے سیکشن ایس جو ایس ای کا دفتر ہے وہاں پہ فائنل ہوا سالہ اور اب ان کی کوشش ہے قتل میں جو ہے افائیار میں وہ وقار خورم اور تارک وسیع جو ہے ان کے نام سے لیکن ماسٹر مائنڈ جو پیچھے ہے جیسے نامعلوم انہیں ڈالا ہوئے نامعلوم کیونکہ وقار اور خورم کو تو یہ مقصود چپڑا سی جہاں ڈاکٹر زمان کی طرح اڑا دیں گے خانہ پوری کے لیے لیکن اصل مندہ جو میجے فیصل نصیر جس کے اوپر عشد شیف کہتا رہا دیٹی ہیری یہ سارے نام لیتے رہے چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ آرڈر صاف کر صاف آرڈر دیتا کہ شہید کے لوحائکین کی مربودیت میں ان کی والدہ سے پوچھیں اتنے بچے ہیں یہ نہیں انصاف کا قتل ہے نظر نہیں آرہا والدہ نے جنرل باجبہ کا نام لینا ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سرزمین کس نے تنگ کی عشد شیف ہے کیوں بھول جاتے ہیں یہ طاقت کے نشے میں ہیں یہ ایک روز غلطی کے اوپر غلطی کے اوپر غلطی عمران خان کا جو حملہ ہوا تھا اس میں دیکھے پوری قوم کے سامنے انہوں نے ڈٹھائی کی ایک مثال قائم کی عشد شیف قتل میں بھی اسی طرح ان کی موجودگی باوجود وہ موجود ہے الحمدللہ ہومیوپیتھک کیس بنا رہے ہیں تھا کہ ڈھلکا سا کیس ہو سب کو پتہ ہے کس نے یہ گلوز پہنے ہوئے کس کے ہاتھوں میں خون لگا سب کو نظر آ رہے ہیں مجھے آ رہے ہیں آپ کو آ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کمنٹ سے آپ کا پتہ جلے گا پیغام آتا کونچھے مہاوہ آپ نے سنا تھا کہ اب نیرو چین کی بانسری بجا رہا ہے روم جلنا تھا سارا یہ ساکر کے میچ ہے باہ شریف مراکو کا دیکھ رہا ہے اور بلاوال اتر بغیرتی بچانے کتر پہنچا ہوا ہے انجوائے کر رہے ہیں اور پاکستانی یہاں برباد ہوگئے میں آپ کو سندہ دھیاتیوں میں فاکے پڑھ لیں خدا کی قسم پیسے نہیں لوگوں کے پاس لوگ مانگنے آتے تھے اب آٹا مانگتے ہیں آٹا نہیں ہے تو پیسے دے دیں پیسے نہ دیں تو آٹا ڈال دیں عوام کو دو روٹیوں سے ایک روٹی پر وام آگی آٹا بچا لیں کسی طرح پتہ نہیں اللہ تعالی کوئی ابا بھی لیں بھیجے گا ان کے لئے ایسا کمبخت ٹولا جو ہے نابس فورن ایکسچینج کی ذرا خبر سنیں کمرشل بینک کہہ رہے ہیں چار سو اکتر کنٹینر جن میں پیاز گارلے کی جو آپ کی انین وغیرہ پیاز سب چیزیں پڑھیں ایک شریعہ دو تین عرب اس شپ میں پھسا ہوں ہیں وہاں کھراچی میں کیونکہ فورن ایکسچینج نہیں ہیں ان کے پاس دھائی سو کنٹینر پیاز کا ترے سٹھ کنٹینر جو ہے وہ اس کا ادھرک کا اور تقریبا تیرہ شریعہ تین سات سینتیس اب سالے ساتھ ارب جو ہے کیش رہ گیا وہاں جو جو کیش گرتا جا رہا ہے ملک میں ایک پینک پھیل رہا ہے لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی انفلیشن چھتالیس پہ ہے سٹیڈ میں کہہ رہا ہے جی ڈیریکٹ جو بلنگ ہے ان کے ایک میکنیزم ایک سسٹم ہے پورا ملینز اور ڈالرز میں آتے ہیں جس میں یہ ٹیلی کمیونکیشن کی آپ کی کمپنی ہے سرویس پروائیڈر ہے انہوں نے گوگل اور وہ ایپلوں کو پیمنٹ نہیں دے رہے جب کوئی ملک ڈیفالٹ کے کنارے پا کنٹے تو سب سے پہلے پابندیاں لگاتے ہیں وفاقی حکومت نے یہی کیا ہے کہ اب غیر سرکاری طور پر تو آپ ڈیفالٹ کر چکے مان چکے ہیں اب وہ پابندیاں بینکوں سے احتیاط کریں جو پیسہ وہاں رکھیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں لگنا کسی وقت بھی اعلان ہوگا کہ بینکوں میں جو بھی پڑا ہوا جس طرح انہوں نے وہ دھماکے کرتے بکے تھا سب کچھ فریز کر لیں گے سٹیٹ بینک کے کیوں ریزر میں چلے گے ٹیکنیکل ڈیفالٹ یہ ہی ہوتا ہے اور کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان آیا تھا تو دس روپے کی چیز کچھ لوگ بیچتے تھے پچاس کی اور تنس کہتے ہیں وہ تبدیلی آگی ہے مزے لوگ میڈیا نے عالمی حالات بتایا بڑا ہم نے ان کو سمجھایا جنہوں نے کہا جھوٹا پروپاگنڈ ہے اب جو چور ڈاکو ان کے اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں چیخیں مار رہے ہیں ساڑھے تین سال مسلسل عمران خان کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا پھر امریکہ سے سائفر امبیسی پھر ان کے اصلی بالکار آج تک آ رہے ہیں جو نظر سندہ ہاؤس میں منڈی لگی تھی آپ کو یاد ہوگا سارا اور اتوار کے دن روزہ تھا میرا بھی اور آپ کا بھی عدالتیں کھلیں وین آئی عمران خان تو ڈائری لے کے نکل گیا کیا کوئی رہا تو نہیں گیا انہوں نے تحادی جوڑ دیئے ایسا کوئی بندہ جتے کا حصہ نہیں دیکھیں کسٹنطینیا استمبول کی فتح کا میں آپ کو واقعہ تو ملتا جلتا ہے چھ مہینے محاصرہ کیا سیکڑو شہادتیں ہوئی تھی رومن امپائر سے جنگ تھی اس وقت جو یونانی اور آرمینین تھے وہ ایک اٹھے ہوئے تھے سارے ایسے اور اس سے پہلے جو یونانی اور آرمینین تھے وہ بازنطینین سے الگ تھے بالکل جب محمد الفاتح کو یہ خبریں ملیں تو اس نے کہا دیواریں تو بڑی تگڑی ہیں کسٹنطینیا کی تو واپس ہی نکل جاتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں بھار جاتا ہوں لوگ جس نے آرکل مایوس ہوں مجھے کہہ رہے ہیں دکھی ان کے میں کمنٹس پڑھتا ہوں اسے خواب میں حضرت عیوب انساری رضی اللہ عنہ کیا وہ زیارت ہوئی انہوں نے کہا یہ مقصد تم ہی پورا کرو گے اللہ سے دعا مانگو اس کے بعد جو سلطان الفاتح تھا اس کا حصلہ بلند ہوا ایک خاص قسم کی انہوں نے توپ تیار کی کسٹنطینیا کا دفاع اور بازنطینین یونانی اور آرمینین یہ جتنے بھی تھے سارے کٹھے ہوئے تھے سارے فارا صوفیہ مسجد جو بنی تھی جس کی بات میں کر چکا ہوں پہلے کہیں دفاع سارے کا سارا رجیم ختم آج یہ محاصرہ ایسے یہ دیکھیں مایوسی کا جو چھوڑے مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے وہ کفر کی طرف لے کے جاتی ہے مایوس کبھی نہ ہو یہ طاقتور لوگ یہ جو ان کے باہر بیرونے ملت طاقتیں یہ سب اکٹھے ہیں اس میں کوئی شکنیل کا قلعہ بڑا مضبوط نظر آ رہے لیکن حقیقی انشاءاللہ طاقت تو کوئی بدبودار نظام ہے اس کے اندر تعفن اٹھ رہا ہے گندگی کا نو آبادیاتی نظام جو انہوں نے بنیا تھا یہ انشاءاللہ ختم ضرور ہوگا اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور میں تو دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں میری اب سب سے اپیل ہے آپ ڈٹے رہیں غسلہ نہ آ رہیں اللہ سے دعا مانگا کرے آہستہ 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 چلتے رہے وقت آئے گا یہ ہٹیں دیکھیں کوئی مقدر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے تو آیا نہیں جن سب لوگوں نے جانا ہے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی زلیل ہو کے جائے گا کوئی عزت سے چلا جائے گا عمران خان کی مہنگائی پر میڈیا کا مجھے دور یاد ہے جب پروپاگنڈا کرتے ہیں اس میں بھی باجوا صاحبی نے بتاتے تھے طوفان مچھاؤ خبریں مچھاؤ آج میشہ ڈیفالٹ کر رہی ہے ان جتنے لفافیں امن کے نام نہیں اب لیتا ساروں کے موہ پر تعلی لگے ہوئے شازیب بولے نا اسمہ شرازی صاحبہ حامد امیر کرے نا پروگرام مہنگائی پہ وہ منصور علی خان اچھا اس کی تو میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات آتا ہوں منصور علی خان نے آج کل جنرل باجوا کے بارے میں عمران خان پر چارڈ شیٹ لگائی ہوئے چارڈ شیٹ کہتے جی آرمی کے ڈسپلن ملک کی مفادات اور یہ ساری چیزیں عمران خان کے خاتے میں ڈال دیں طاقتور ترین فوج جوتی ہے ہماری اچھا اس کی ایک بات بڑی عجیب لگی سب سے طاقتور فوج اور سب سے طاقتور شخص اس کے اوپر جب سیاسی جماعتیں چیف کو ایکسٹنشن دینے کے لیے اس وقت پھڑک رہے تھیں تو اس وقت ہمارے چیف باجوا صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اپنی ایکسٹنشن کہوں کہتے ہیں کہاں سے بچے ہیں میڈیا سے اور یہی منصور خان جو علیم خان کا ڈیڑھ عرب روپے کا سکینڈل لے کے آیا وہ کہتا ہے حرام کا مال ہے آج یہ علیم خان کے سما ٹی وی میں کام کر رہے ہیں اب پتہ نہیں وہ ڈیڑھ عرب حلال ہو گیا ہے حرام ہو گیا ہے اسے ترخان حرام سے ملتی ہے حلال سے میں تو اس کا اعتماد دیکھے حرام جو پہ کہتا ہے عمران خان جھوڑ بول میں تو حرام ہوتا ہوں یقین کرے دیکھے باجوہ صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا علیم خان اس کو پارک ویو کا نو سی مل چکا ہے جو عمران خان منظور نہیں کر رہا تھا اسے اسی لئے نون لیگ میں باجوہ کو داخل کروایا گیا آگے مزید نیسی بھی سیاسی باتیں ہیں انشاءاللہ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں پاکستان زندہ بات